اسلام علیکم ویلکم بیک پو تی چینل میں ہوں قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ پریس ویب سیٹ ڈیزائننگ کی سیریز کا پہلے ٹیٹوریل جس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ کو اس کورس کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کن چیزوں کا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے اگر نہیں بھی پتہ تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چیز ہے پری ریکوزیٹس کیا ہیں اس کے وہ ہے ایسٹی ایمیل سی ایس ایس بوسٹ ایپ جاوہ اسک یہ دنیا کا کوئی بھی ویب سیٹ فریمور ہے کہ اس میں یہ ضرور یوز ہو رہی ہوتی ہے پی ایس پی کو چھوڑ کے ٹھیک ہے یہ چار لینگویجز ہر جگہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ اب ان کو اگر آپ کو ان کا علم ہے آپ ان کو پتا ہے تو آپ کے لیے بہت پلاس پوائنٹ ہے اگر آپ کو ان کا نہیں پتا تو آپ ان کو بہت ایزیلی سیکھ سکتے ہیں کس طرح سیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈیو تھری سکول سرچ کریں ٹھیک ہے اور اور یہ کے پروپر نوٹس ملیں گے آپ کو یہاں پہ اپنے پرس لینک پہ اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹیٹوریو ملیں گے ویڈیو ٹیٹوریو ملیں گے ایسٹی ایمل کے ریفنسز ملیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ سیکھ لیں تو آپ بہت اچھے بن سکتے ہیں ڈیزائنر فرنٹ اینڈ ڈیزائنر جو ہوتے ہیں پھر سی ایس ایس ہے کیسکیڈنگ سٹائلی شیٹ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جاوا سکریپٹ ہے پھر پائیتون کی ضر ضرورت نہیں ہے ہمیں پی ایس پی ضرورت ہے تھوڑا بہت بیسکس نالج ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اس سے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں آنے والی سیریز میں میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں ایک ایک لیکچر میں میں یہ تینوں چاروں جو لینگویجز ہیں یہ آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورلڈ پیس کے جو پلیئرز ہوتے ہیں پلیئرز مطلب کہ جو ورلڈ پیس کے اندر کریکٹرز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ایک ڈیزائنر ہوتے ہے ایک ڈیویلپر ہوتے ہے ایک مینجر ہوتے ہیں جو ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ فرنٹ انڈ کو ڈیزائن کرتا ہے وہ ڈیزائنر چاہے وہ کودنگ کے تھوہ کر رہا ہو کودنگ ان چیزوں میں آ جاتی ہے چاہے وہ بلڈر یوز کر کے کر رہا ہو بلڈرز کچھ بھی ہو سکتے ہیں الیمنٹر ہو سکتے ہیں وی بیکری ہو جاتا ہے جو کہ آگے ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون میں آپ کو سکھاؤں گا وہ کہ آپ کس طرح پروفی پیج بنا سکتے ہیں ویب سیٹ سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ فرنٹ اینڈ کو ڈیزائن کرتا ہے ویب سیٹ کو بناتا ہے لیکن اسے بھی ویب سیٹ ورڈ پیس کی بنانی آتی ہے یوز کرنی آتی ہے اور اس میں موڈیفکیشن کسٹمیزیشن کرنی آتی ہے اب جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ ٹوٹلی کسٹم کام کرتا ہے وہ بیک اینڈ کو ڈیفائن کرتا ہے ڈیٹا بیس کیوریز کو منیج کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کسٹم تھیمز بناتا ہے کسٹم پلگنز بناتا ہے یہ میری سیریز دوسرے نمبر پہ آئے گی ہیں تیسرے نمبر پہ آئے گی جس میں آپ کو میں پروپر تھیم ڈیویلیمنٹ سکھاؤں گا پلگن ڈیویلیمنٹ سکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی پروڈٹ اپنے تھیمز بنا کے سیل کر سکتے ہیں اور کسٹم تھیم کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مینجر کا رول آتا ہے تو وہ مینجر کا رول کیا ہوتا ہے وہ جو صرف ویب سیٹ کو مینج کرتے ہیں ہم نے کسی کو گاڑی لے کے دے دی ہے اور صرف اس کو ڈرائیور رکھ لیا ہے تو یہ وہ والا رول ہے کہ اس کو چلانا آتا ہے یہ صرف اس کو سنبھال سکتا ہے اور تھوڑا بہت اس کو علم ہوتا ہے ان چیزوں کا آپ ان میں سے ابھی یہاں پہ یہاں سمسٹارٹ لے رہے ہیں اور یہ چیز تو آپ کو آٹومیٹکلی آ جائے گی اب مینجر تو آپ خود ہی بن جائیں گے جب آپ کو یہ دو چیزیں آ جائیں گی تو پہلا کورس ہمارا ڈیزائنر کے باؤٹ ہے تو پری ریکوزٹس یہ ہیں اگر آپ کو آتی ہیں تو ویل انڈ گوڈ ہے پلس پوائنٹ ہے نہیں بھی آتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کا اتنا یوز ہونے نہیں والا لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ بھی سکھاتا رہوں گا اس کے اندر کہ آپ کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو آگے میں نے کچھ ہنٹس دیئے ہیں وہ ہنٹس کے ہیں کہ آپ فل سٹیک ڈیویلپر کون ہوتا ہے ورڈ پیس ویب ڈیزائنر کون ہوتا ہے ویب ڈیویلپر کون ہوتا ہے اور ورڈ پیس مینجر کون ہوتا ہے کسٹم کیو رس کرنا لینگویج کا کوڈ خود لکھنا وہ ڈیویلیمنٹ اس کو اچھی لینگویجز آتی ہوں بیک اینڈ اور وہ بیلڈر بھی یوز کرنا اچھا جانتا ہو وہ کسٹم تھیم بنانا اچھا جانتا ہو تو اس کو کہتے ہیں فل سٹیک ڈیویلپر اور اگر صرف اس کو فرنٹ اینڈ ڈیزائننگ اچھی آتی ہو چاہے وہ کسٹم کرے کسٹم لائک کوڈنگ کر کے کرے یا بیلڈر کو یوز کر کے کرے بیلڈر ایسے آسان ڈریکن ڈروپ چیزیں جس کو لائک ہم ایسے پکڑ کے کمپوننٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لائک ابھی یہ ایک سکرین ہے تو میں اس کو ہٹا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کو میں ایک لائن میں کر دیتا ہوں تو لائک بیلڈر بھی ایسی کام کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو ایسے چینج کر رہے ہوتے ہیں ایک لائن میں اگر اس طرف کرنا یا اس طرف کرنا ہے تو ہم پہلے پری میڈ کمپوننٹ ہوتے ہیں ویڈرز کو بنانا سیکھنا ہے تو اس کو ہم کیا گئیں گے کہ ہم ورڈ پیس ویب سیٹ ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیزائنر کا کونسپٹ کلیر ہوا ہے ڈیویلیبر کا کونسپٹ کلیر ہوا ہے اور مینجر وہ ہے جو بنی بنائی چیزوں کو چلانا سیکھتے ہیں اور صرف یوز کرنا استعمال کرنا جانتے ہیں جیسے کہ ہم اکثر یہ لوگوں نے ویرچوال سسٹن رکھے ہوتے ہیں اپنے بلوگ سے اوپر پوسٹ کرنے کے لیے ویب سیٹ کے اوپر پروڈٹ ایڈ رمو اور ان کی پرائز کو چینج کرنے کے لیے تو میرے خیال میں آج کے لیے آپ کو میں نے صرف یہی چیز بتانے تھے اس ٹیٹوریل میں کہ آپ کو پری ریکوزٹ کیا ہیں کونسپٹ آپ کے کلیر ہونے چاہیے اور آگے یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ